سارے کام کیے بچون میں شرارتی تھا اور ماں کا لڑلہ تھا ماں سے میرے تلقات تھے ماں ہی میری زندگی تھی میں بڑا خوددار سا بچہ تھا میں چائیڈ لیبر تھا اسی لال اویلی کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا سارے کام کیے بچون میں شرارتی تھا اور ماں کا لڑلہ تھا ماں سے میرے تلقات تھے ماں ہی میری زندگی تھی میرے بعد بھی کئی میری والدہ کے بچے ہوئے لیکن میں بہت دیر تک اپنی ماں کے ساتھ سوتا رہا اس لیے مجھے وہ افیم دیتی تھی کسی میں اور بچے کو اپنی ماں کے ساتھ سونے نہیں دیتا تھا اور مارتا تھا ان بچوں کو جو میرے بعد میں بہن بھائی بنے اس لیے ابھی تک میری ان کے ساتھ نہیں بنی ہوئی یعنی کہ لادلر تھے اپنی مالدہ کے بہت زیادہ اور ایز ای چائلڈ جیلس تھے باقی بہن بھائیوں کو نزدیک نہیں آنے دی وہ مجھے افیم دیتی تھی روز یہ سچ بات ہے؟ وہ میں کسی کو نہیں آنے دیتا پھر مجھے افیم دے کے سلاتی تھی شاید اس لیے ابھی تک میں سلیپنگ پلز کھا کے سوتا ہوں میں بڑا خوددار سا بچہ تھا میں چائلڈ لیبر تھا اسی لال اویلی کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا اور اس زمانے میں پچاس سو رپیہ بڑا رپیہ ہوتا تھا اور اسی زمانے میں یہ لال اویلی میری خواہش تھی اللہ نے میری ساری خواہشیں باسکات مجھے ڈر لگتا کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ میری خواہش تھی کہ میں ایک دن لال اویلی میں رہوں اس کے نیچے میں اچھابہ لگاتا تھا اور کہنے کو تو وہ تواف تھی بدو بھائی پر دنیا کی عظیم ترین عورت تھی اور جو وہ سگرٹ کی ڈبی بھی خالی کرتی تھی تو ہم بچپن میں ڈبیاں کھیلتے تھے وہ بھی مجھے دیتی تھی محلے والے کسی اور بچے کو نہیں دیتی تھی اس لیے میرے محلے والے بچے اس کے گھر کے پتھر مارتے تھے کہ صرف شیخ رشید کو اپنی خالی ڈبی دیتی ہے ہمیں نہیں دیتی سو بھرپور بچپناہ گزارا اور بھرپور میں پولی ٹیکنک نہیں جانا چاہتا تھا گارڈن کالج روز جاتا تھا سیکل پہ لیکن میرے بھائی میرے سے بڑے تنگ تھے وہ کہتے تھے یہ بہت شراتی ہے روز لڑائی ہوتی ہے اس کی کالج میں پھر میں پولی ٹیکنک میں جب سزا ہو گیا پھر میں نے گارڈن کالج سے آ کے پولی ٹیکنک میں بھی میں نائب صدر جوائنٹ سیکٹری رہا پھر سزا ہو گیا پھر بلیک لسٹ ہو گیا پھر میں نے گارڈن کالج دھوکے سے پھر داخلہ لے لیا اور کوٹ نے مجھے سٹے دے دیا کہ پڑھنے پر پاپندی نہیں لگ سکتی سزا یافتہ بچے پر اور پھر میں نے گریجویشن گارڈن کالج سے کی اور میں گارڈن کالج میں اپنے شہر کا سب سے پاپولر نوجوان تھا ماشاءاللہ اور اس زمانے میں میں گارڈن کالج سے ہی باچا خان اور اکبر بکٹی اور پیر پگاڑا صاحب اور اس زمانے سے ہی میں نے ان سے تعلقات بنا لیے ہوئے تھے